موسیقی اسلام علیکم آج میں جا رہا ہوں زیارت دوستوں کے ساتھ تو اس ولوگ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہمیں زیارت جانے کیلئے کون سا راستہ بیسٹ ہے اور کیا کیا چیزیں ساتھ لے جانا ضروری ہے ہم پانچ دوست جا رہے ہیں جن میں میرے دو کزن ہیں ایک کزن کے مامو کے مامو کا چاچا کا پوپو کا بیٹھا ہے اور ایک میرا بھائی ہے ہم لوگوں نے سامان وغیرہ سارا پان لیا جس میں جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ گیس لنڈر پانی کی بوتلے اور کمبل شمبل جی تو ہم لوگ روانہ ہوئے زیارت کے لئے رستے میں آپ لوگوں کا ٹوئر گائیڈ میں ہوں رستے میں پیٹ پوجا بھی ضروری ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں کچھ ہوں گا وغیرہ لینے زیارت پشتو زبان میں مزار کو کہتے ہیں بابا خرواری نامی بزر کا مزار یہاں پہ ہے تو زیارت کے نام سے یہ مشہور ہوا جی تو ہم پہنچ گئے زیارت کراس سامنے اگر ہم سیدھا جائیں گے تو زیارت کی طرف اور اگر ہم لیفٹ سائٹ پہ گھومیں گے تو یہ رستہ سیدھا نکلتا ہے اسلامباد ملتان لاہور پشاور کی طرف ویڈیو کو فرسٹ فارورڈ میں نے اس لئے کیا ہوا ہے کیونکہ کم سے کم ٹائم میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے جی تو دوسرا پوائنٹ آئے یہاں سے آپ زردالو اور ہرنائی کی طرف جا سکتے ہیں اس کو تو پہچانتے ہوں گے یہ میں ہوں اور باقی جو ہے میرا گینگ ہے یہ کوئٹہ سے ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے اس فلوگ میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا قیدیازم ریزیڈنسی، زیرو پوائنٹ، زیزیری، خرواری بابا اور شہد کس طرح بنتا ہے وہ بھی زیارت کی آبادی تقریباً دو لاکھ ہے جو کہ تین قبیلوں پر مشتمل ہے جن میں کاکڑ، ترین اور ریسانی ہے اسلام علیکم ابھی ہم لوگ پہنچ گئے بابی زیارت تو انشاءاللہ ابھی دس پندرہ منٹ کا راستہ اور رہتا ہے بابی زیارت کا راست کرتے ہوئے ہم لوگ زیارت کے بلکل قریب پہنچ گئے ابھی تقریباً تین چار منٹ کا راستہ ہے اس کے بعد ہم زیارت سیٹی پہنچ جائیں گے تو ابھی ہم آئے ہوئے یہاں پہ دوپیر کا کانا لینے کیونکہ ہم لوگ ابھی تکے ہوئے ہیں کچھ بنا نہیں سکتے تو اس وجہ سے سامنے والے ہوتل سے ہم لوگ کچھ کانا وغیرہ لیں گے اور موسم ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے اور یہ پشتون خوچ چوک یہ وہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ بھی اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں یہاں کے ہوتلوں میں ار قسم کا کانا مل سکتا ہے ہمارے دوپیر کا کانا یہ ہے ہم زیرو پائنٹ پہ جا کے کانا کائیں گے اٹھارہ سو نوے میں یہاں پہ انگریزوں نے ایک ریزیڈنسی بنائی جو اپنی گرمیاں گزارنے کے لئے یہاں پہ آ جاتے تھے مین زیرت سٹی سے زیرو پائنٹ تقریباً بارہ سے تیرہ کلومیٹر دور ہے تو ہم جا رہے ہیں زیرت کا پرانا یا قدیم نام خوزکیتہ پشتو زبان میں ایک پودے کو کہتے ہیں موسیقی 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 ہم لوگوں نے اپنا جو کیمپ ہے وہ یہاں پہ لگایا ہے ایک ریسٹ ہوس یہ بھی ہے ہم لوگوں نے لڈو کیلی اور شیشا بھی پیا دوستوں کے ساتھ تو ابھی کانا بنانے کی تیاریا شروع ہے آس پاس بادل بھی من رہا رہے ہو سکتا ہے بارش ہو جائے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے آپ یہاں پہ کہیں پہ بھی کسی بھی درختی نیچے سٹے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ بارش ہوگی خیلی آپ اس بارش میں بہن جائے تو اس لئے آپ کو ایک الٹرنیٹ پلان رکھنا ہوگا ہم لوگوں کا الٹرنیٹ پلان تو یہ ہے کہ اگر بارش ہو گئی تو ہم لوگ یہاں پہ نائٹ سٹے کریں گے سنوبر کا درخت پرانی درختوں میں شامل ہوتا ہے ایک درخت کی عمر تقریباً چار ہزار سے پانچ ہزار سال تک ہوتا ہے یہ جنگل دنیا کا دوسرا پرانا ترین جنگل ہے تقریباً پانچ سے چھی ہزار سال پہلے کا یہ جنگل ہے اور اس میں یہ سنوبر کے درخت ہے انگلیش میں اس کو جونیفر بولتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت درخت ہے اس درخت کا جو سب سے نقصاندہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دس سالوں میں تقریباً ایک فوٹ بڑھتا ہے تو ایک درخت کو کئی سال لگ جاتے ہیں اسو جیسے میں جنگلات نے سختی کے ساتھ رینسٹرکشنز لیے کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی درخت بغیرہ نہیں توڑ سکتے اپنے کھانا بنانے کے لئے کوئی بھی آگ نہیں جلا سکتے شیر محمد نے رات کا کھانا بنانا شروع کر دیا لیکن پریشانی یہ ہے کہ آس پاس کیڑے مکوڑوں کا بھی خطرہ ہے اور دیگر جنگلی جنوروں کا بھی خطرہ ہے تو اس وجہ سے شرمہ مت توڑا ڈر رہا ہے کیونکہ جنگل ہے تو اس وجہ سے رات کو یہاں پہ جنگلی جنوروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو آپ اگنور کر دینا کیونکہ وہ انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں تو اس وجہ سے کوئی بھی جنور نیچے نہیں آتا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے اتن کیا لڈو بھی کے لی اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے صبح ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر